شیئر بازار کو آپریٹ کیا کرتا ہے؟ فنڈامینٹل یا ٹیکنیک یہاں رات تو رات کچھ نہیں ہو شیئر بازار میں سو میں سے دس آدمی ہی کمائی کر پاتے ہیں باقی سب نقصان بکتے ہیں انویسٹر ہمیشہ پیسہ بنا کے جاتا ہے بڑے بڑے بینک اور بڑی بڑی کمپنیز جو کل تک بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے اگلے دن ان کی نیوز آتی ہے صاف یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ شیئر بازار کو منپلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ شیئر بازار کو پورے طریقے سے منپلیٹ شیئر بازار کیسینو ہے جہاں دعو لگانے والا ہارتا ہے پیسہ دعو پر لگوانے والا کبھی نہیں ہے نہیں گلت فنڈامینٹل اور ٹیکنیکل چارٹ سے بازار میں لڑائی نہیں جیتی جا سکتی جے میں اس کے لیے پیسے ہوں گا پیسے تو کسی بھی جس کے لیے چاہیے پیسے تو کسی بھی جس کے لیے چاہیے شیئر بازار کے اندر میں ڈبا ٹریڈنگ آج بھی حوی ہے ٹریڈنگ کا تین پر بہت امپورٹنٹ ہے that is discipline ڈسیپلم 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 نمسکر مارکٹ ٹائمز ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سوریش مان چندہ آج مارکٹ ٹائمز ٹی وی پر خاص باتچیت خاص باتچیت میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی کمپنی بڑی ہو سکتی ہے مارکٹ سے فنڈ کہاں سے جھٹایا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بازار میں جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی کمپنی کا آپ شیئر خریدتے ہیں تو کن بشیش باتوں کا دھیان رکھنا ہے کیا شیئر بازار کیسی نو ہے اس برہم کو بھی ہم توڑنے کی کوشش کریں گے کیا شیئر بازار میں اتنا رسک ہے کہ آدمی سب کچھ گوا دیتا ہے شیئر بازار سے در کس بات کا در ہے تو ہو سکتا ہے کہ بنی ہو یہ بات ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے وہ جیت کیسی ہے یہ سب ہم جانیں گے ہمارے ساتھ آج خاص شخصیت جو اس پوڈکاسٹ میں جڑ رہی ہیں ان کا نام ہے سوریش اروڑا جی آپ ڈائریکٹر ہیں شیئر انڈیا سے سوریش جی سواگت ہے آپ کا مارکٹ آئنس ٹی وی میں سوریش جی کہتے ہیں شیئر بازار رات و رات آدمی کو بہت پیسے والا بنا دیتا ہے کروڑپتی بنا دیتا ہے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ اکثر لوگ شیئر بازار سے اسی بھرم کے ساتھ جڑتے ہیں کیا آپ کو بھی ایسا کوئی بھرم ہوا تھا کیا دیکھیں سب جو بھی انسان سٹاک مارکٹ کو دور سے دیکھتا ہے یا کسی بھی بزنس کو جب دیکھتا ہے تو اس کی کئی ساری پرسیپشن ہوتی ہیں اس چیز کو لے کے اور مارکٹ چونکی کوئی چیزیں اکانومی میں اچھی ہوں گی تو مارکٹ اپ جائے گا اکانومی میں چیزیں خراب ہوں گی تو ڈاؤن جائے گا تو اتار چڑھاو کا ایک مادیم یہاں پہ رہتا ہے تو لوگوں کو ایک اٹریکٹ کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی چیز ہے یہاں پہ پر میرا ماننا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دور سے دیکھتے ہو تو تب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی شاندر سی جگہ ہے تو ایسے ہی جیسے ایک مرگ مراجی کا سی نظر آتی ہے کہ دور سے ریج جو پانی لگتا ہے بٹ ایسا ہے نہیں جب آپ ایکچول میں اس کی چیز کے بیچ میں جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو مارکٹ ہے یہ ایکچول فنڈامنٹس کے اوپر کام کرتا ہے ایکانومی کا صحیح طریقے سے ویرو میٹر ہے ہماری ایکانومی کی کیا سٹیٹ آف پوزیشنز ہے کیسے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ریپریزنٹ کرتا ہے ہاں یہ جنور ہے کہ جیسے کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی بجار میں یا کسی بھی مارکٹ میں جب ہم جائیں گے یا کسی بھی چیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اتار چڑھا اس کے ریٹس کا ویریشن اور اس کی چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور خاص طور پہ کسی بھی آدمی کے دماغ میں جب یہ پرسیپشن بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ مارکٹ ایسا ہے کہ جو مجھے رات و رات امیر بنا دے گا یا رات و رات ایسی چیزیں ایسا مجھے جب میں انیشیل سٹیس پہ جب میں آج سے بات کروں تو آج سے تیس سال پہلے جب میں نے ہرشد میتہ کے دور میں شروعات کی تھی تو اس ٹائم پہ ہمیں بھی ایک بڑا اٹریکشن لگا بیکوز کافی ساری نیچرل پرسیس پہ چلتا ہے ہر چیز کا ایک فنڈامینٹ ہے ہر چیز کا ایک سسٹم ہے اور سب سے بڑی بات جو اس میں سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ یہاں رات و رات کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ یہ دھارنا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یا میرے پاس بھی اکثر کئی سارے لوگ آتے ہیں جیسے آپ نے بھی بولا کہ یار سور پہ لے کے آئے ہوں اور اگلے دن اس کے دوست ہو جانے ہیں بیکوز کئی سارے اگزمپل سے کریٹ ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پلیئر کسی یوراج چنگھ نے ایک آور میں چھے چکے مار دی ہے تو اس کے بعد ہر میچ میں وہ لگتا ہے کہ چھے چکے ہی جائیں گے ہر بال میں یہ چھے چکے جڑے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا چھے چکے لگتے ہیں لیکن وہ ایک ٹائم لگتا ہے اور اس کے لئے پوری ایک محنت بھی لگتی ہے پر ہماری پرسپشن اس چیزوں کو لے کے وہ ایسا ہی بن جاتی ہے بٹ اگر آپ دیکھیں گے اس کے ڈیپ جب ہم جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اوور دہ پیروڈ ٹائم جب آپ سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور انویسمنٹ کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے اور چلاتے ہیں ویلتھ کریشن کا آل ور ورڈ آل ور ورڈ میں بات بول رہا ہوں not in India only یا یو ایس only دو ہی مارکٹ اگر آج ہم دیکھتے ہیں سارے سنسار میں ویلتھ کریشن کا سب سے بڑا مادیم جو رہا وہ ایکوٹی مارکٹ جتنی بڑی ویلتھ کریشن ہوئی ہیں اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو پوری کی پوری جیادہ تر اس میں سے ویلتھ کریشن ایکوٹی سے سٹاک مارکٹ سے جروری ہے جو کہ ایک عام آدمی جب دور سے اس چیز کو دیکھتا تو اس کو لگتا ہے کہ شیئر مارکٹ جو کیسی جگہ ہے جہاں میں صبح پیسے لے کے جاؤں گا شام کو کوئی بھی کسی بھی کمپنی کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے وہ سوک ایک سو پچیس کر کے دے دے گی ایسا آپ نے ویلتھ کریشن کی بات کی کہ اگر ویلتھ کریشن کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ ایکوٹی مارکٹ ہے آپ نے یہ جو یوز کیا شب وہ پرموٹر کے لیے ہے انویسٹر کے لیے ہے کس کے لیے ہے کیا پرموٹر کے لیے یہ ویلتھ کریشن کا سب سے بڑا مادیم ہے یا انویسٹر کے لیے یہ ایک ویلتھ کریشن کا مادیم ہے دیکھو میں اس چیز کو بڑے دوسرے تریقے سے بتاتا ہوں جب میں کوئی کمپنی لسٹ کرتا ہوں تو کمپنی لسٹ کرنے کا ملکہ ہے کہ پرموٹر اپنی کمپنی کو ایک مارکٹ میں لے کے آ رہے ہیں ٹھیک اب اس مارکٹ میں اس کو جو پرائز ملا تو اس مارکٹ میں لے کے آنے کا ملکہ ہے کہ اس میں انویسٹر بھی آئیں گے تو اگر میں آج کی منڈٹ کے ساب سے دیکھوں تو بھی 75% اگر پرموٹر کے پاس آ تو 25% اس نے منیم سائٹ پہ اپنا پبلک میں مال دیا پبلک میں انویسٹرز کو اس نے اپنی ایکوٹی سیل کی آج میں نے سو شیر لیے اس ایکوٹی میں میں ایک ریٹیل انویسٹر ہوں چھوٹا انویسٹر تو میں نے سو شیر لیے تو میں بھی اس کمپنی کا بھاگی دار بن گیا ٹھیک ہے اگر وہ کمپنی گروہ کرے گی اگر وہ سپوس آج کمپنی کسی 100 رپے کی ویلیو کے اوپر لسٹ ہوئی ہے اور وہ کمپنی کل کو 500 رپے کی ہو جائے گی تو جتنے ٹائم پہ وہ کمپنی نے گروہ کیا اتنے ٹائم پہ پر موٹر کی ویلت گروہ ہونی ہے اتنے ٹائم پہ وہ ریٹیل انویسٹر کی ویلت گروہ ہونی ہے بٹ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ریٹیل انویسٹر اس کو کس پرائز پہ لیتا ہے کس جگہ پہ انٹر کرتا ہے اور کیا اس میں وہ لمبی دھارنا بنا کے چلتا ہے کہ نہیں چلتا اب آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں مل سپوس اگر آپ کوئی کوئی ایک سٹاک لیں یا کوئی بھی چیز لیں اور اس میں آپ روز ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیں کیونکہ جو پر موٹر ہے جو آپ نے سوال کیا کہ پر موٹر پیسے بناتا ہے کہ انویسٹر پیسے بناتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انویسٹر کسی بھی کمپنی میں جب شیر لیتا ہے تو اس کا بھاگی دار بن جاتا ہے اور بھاگی دار اتنے ہی پیسے سے گروہ کرتا ہے جتنا اس کا حصہ ہے اگر میرے پاس ایک شیر ہے تو ایک شیر کے ساتھ سے مجھے ریٹرن آئے گا پر موٹر کے پاس نبی شیر ہے تو اس کو نبی کے ساتھ سے تو ویلتھ کریشن کی جو بات ہے وہ دونوں کو برابر بنے گی ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک ٹکا ہے پر موٹر تو ہو سکتا ہے کہ اپنی ویلتھ کے لیے یا اپنی کمپنی کے لیے اس نے تو اپنے کام کرنا ہی کرنا ہے سالوں تک کمپنی چلانی ہے اچھے سے اس نے گروپ کرنا ہے تو وہ تو پر موٹر کے لیے چلتا رہے گا انویسٹر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ٹائم پہ انٹر ہو اور کس ٹائم پہ ایک جوٹ ہوا امان لے جو کوئی سٹاک آج سو روپے پہ ایک اس کا ایپیو آیا یا ایشو آیا اور میں نے اس کو ایپیو میں ہی لیا اور اس کی جننی سو سے چلتے جلتے پانچ سو روپے ہو گئی اور ہو سکتا ہے پر موٹر تو کھڑا ہے پانچ سو روپے پہ اور انویسٹر اس میں سے سو میں سے دو سو ہو گئے یا تین سو ہو گئے تو وہ نکل گئے تو دیٹ ڈیپینڈز کے آپ مارکٹ میں اس سٹاک میں پرٹیکلوری کتنی دیر تک ہیں یہ جرور ہے یہ پکا ہے یہ ہنڈر پشنڈ پروون ہے آپ میں نے جیسے پہلے بھی بولا کہ یہ آلور ورلڈ کا ایک ڈیٹا ہے کی ویلٹ کریشن دونوں کی ہوتی ہے انویسٹر اس کی بھی اور اس کی آج جو شخصیت ہمارے ساتھ میں یہاں پہ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی کمپنی سات سال پہلے دوہزار سترہ میں ایس ایمی سیگمنٹ میں لسٹ ہوئی سو کروڑ روپے کی ویلیویشن پر لسٹ ہوئی چھبیس پرسنٹ کے آس پاس شیئرز جو ہیں وہ مارکٹ کے اندر میں لیکویڈیٹ ہوئے آج کی تاریخ میں تقریباً سات سال کے سفر میں پچپن سو کروڑ روپے کی یہ کمپنی ہو گئی یعنی پچپن گنا ریٹرن تو سات سال میں یہ ایک بہترین ریٹرن ہے تو یہ جو جرنی ہے یہ جرنی جرہ آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس کیجئے کیونکہ ایس ایمی کو لے کر کے اور شیئر مارکٹ کی اندر میں پرموٹر جب کمپنی کو لسٹ کروانے کے لیے جاتا ہے چاہے وہ مین بورڈ کیلئے ہو چاہے ایس ایمی سیگمنٹ کیلئے ہو تو پرموٹر کے مند میں ڈر بہت ہوتا ہے کہ یار میری کمپنی کئی میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے فسل نہ جائے لیکن یہ ایک بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک 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 زمپل ہے جو کہیں نہ کہیں ڈر اپنے مند کے اندر میں بیٹھائے ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت سٹ ایک 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 زمپل ہے کہ سو کروڑ روپے کی کمپنی سات سال میں پچ پن سو کروڑ روپے کو اچھیو کر سکتی ہے اور ابھی جرنی باقی ہے تو باقی کی کمپنی کیسے اس سے انسپائر ہوں گی دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرموٹر کی کیا نظریہ ہے کیا ویزن ہے کس طریقے سے آپ سوچتے ہیں یہ بات بڑی پکی ہے کہ جس بچے کو میں نے اپنے ہاتھ سے پہلا ہوتا جب اس کو کسی دوسرے کو سوپنا پڑتا ہے اس کا کچھ پارٹ میرے کو کسی کو دینا پڑتا ہے کمپنی کو میں اپنے صاحب سے سوچوں تو ہر کسی کو ڈر لگے گا آج آپ کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے حصے کی کسی چیز کو دیتے ہو کہ یار یہ تُو سنبھال کے رکھنا ہی ہے اس میں میں سٹیک سیل کر رہا ہوں یہ کچھ کر رہا ہوں تو وہ آپ کو ڈر جرور لگے گا ہر کسی کو لگتا ہے بٹ اگر آپ کا وزن کلیر ہے آپ اپنے کام کے پرتی اماندار ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو جس وزن کو میں لے کے چلنا ہوں میں اس کو پورا کر پاؤں گا اور میرے پاس ایسے لوگ ہیں ایسی ٹیم ہیں جو سارے میرے وزن کو اور میری سارے اس کو دہے کو پورا پار اتار کے جائیں گے تو پھر ڈر نہیں ہوتا ڈر جو ایک شب دین ہے سب سے بڑا ایک ایموشن ہے ڈر اور لالج دو ایموشن ہماری مارکٹ میں آتے ہیں ڈر سب سے بڑا ایموشن ڈر جو ہے اس ایموشن کو کابو کیا جا سکتا ہے جب آپ کا وزن کلیر ہو یا آپ کو کسی بھی چیز کے پرتیگ یعن ڈر ہمیشہ نولیج سے جاتا ہے کسی بھی چیز کا تو جب آپ کو پتا ہے کہ میرا جس بزنس کو میں کر رہا ہوں وہ بزنس میں صحیح طریقے سے کر رہا ہوں that business is good میرا کام کرنے کا طریقہ اوروں سے بہتر ہے کام کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے اور میں پوری ایمانداری سے اپنی پوری لگن سے 24x7 میں اس میں اپنا جوج کے اس میں لگ کے میں اس کو بناتا ہوں تو پھر آپ کو ڈر نہیں رہتا جب آپ کو وزن کلیر ہوتا ہے ہماری کمپنی کی جو جرنی رہی 2017 سے جب ہم ساکرورٹ کے IPO پہ آئے تو اس کے بعد آج 2024 میں ہم جولائی میں کھڑے ہیں تو یہاں پہ جو ایک جرنی رہی اس کے بیچ میں کافی ساری چیزوں کا ایک بڑا سہیوگ رہا سب سے بڑا سہیوگ ایک ٹیم کا تھا جو ٹیم اور پرموٹر کا وزن اور پرموٹر کے ساتھ جتنی ٹیم جو جڑی اس نے بہت بڑا سہیوگ دیا ہماری جو سوچ تھی وہ شروع سے یہ رہی تھی کہ میرا انویسٹر جو ہے ساتھ میں جو میرے ساتھ جڑ رہا ہے اگر وہ سوہب میں سے وزڈم بھی سنسکار بھی ایسے ہمیں ایک ہندوستانیوں کو ملے ہوتے ہیں کہ ہم ساتھ میں مل کے جتنا چلتے ہیں اتنا ہی گروہ کرتے ہیں تو وہی سوچ لے کے ہم اس اس میں پرموٹرز ہمارے اس میں آئے تھے اور چیزیں چلی تو جرنی دھیرے دھیرے کر کے وہ ساتھ سال کی جرنی میں اس کے بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم نے ٹیکنولوجی فرنٹ کی کیونکہ ہمیں پرموٹرز کو اس عمل میں آگیا تھا کہ مارکٹ آج کی ایٹ میں جو چیز ہے ٹائم ایس چینجنگ ٹائم چینج ہو رہا ہے اور ٹائم اب ٹیکنولوجی کیا ہے تو ٹیکنولوجی پہ ایک اچھی انویسمنٹ کیا ٹیکنولوجی بہت اچھا کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا بہت اچھے سے اس کو کیونکہ ٹائم چینج ہو رہا تھا تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکنولوجی کے شاعت نہیں رہیں گے تو ہم مارکٹ شاعت ہوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکزمپل اس میں اور جاتا ہوں میں آٹکرائی کے ٹائم سے اس مارکٹ میں ہوں جب آٹکرائی رنگ میں جس کو جانا بولتے تھے وہ دو گھنٹے ہم رنگ میں جا کے اپنے سائن لینگویج سے ہم ٹریڈ کرتے تھے اس ٹائم سے تو اس کے بعد جیسے سے جو چینج آتے گئے کہ نینٹی فائی نینٹی سکس میں نیسی آگیا پھر آٹومیشن آگیا پھر کمپیوٹر آگیا پھر یہ وہ چیزیں جیسے سے گلتی تو وہ چینج کو ایکسپٹ کرتی رہی ہم لوگوں نے ہر چینج کو ٹائم رہتے ہوئے ایکسپٹ کیا اور وہ ایکسپٹنس تب ہی ہوتی ہے جب پرموٹر کا یا جو کمپنی چلا رہے ہیں ان کا ویزن کیسا ہے ان کی سوچ کیسی ہے دھرے دھرے کر کے وہ چیزیں آگے بڑھتی گئی دوزار سترہ میں جیسے کمپنی ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر کافی جیا تو اس نے ہمیں ایک بڑا بہت بڑا بوسٹ دیا اس چیز سے پھر کرونا کال آگیا دوزار بیس کے بیچ میں وہ سب کے لیے کرونا کال کی کرونا کال نے بہت دکھ دیئے ساری دنیا ساری جنتہ کو دکھ دیئے لیکن وہ بلیسنگ انڈیس گائز ہوتا ہے تو کئی بر کیا ہوا اس انڈسٹری کے لیے وہ ایک بلیسنگ بلیسنگ کے طور پر آگیا اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ اس انڈسٹری کے لیے نہیں کھالی ہے اس اس کرونا کال نے ایک ایسی اویرنیس کریٹ کر دی جو ساری کنٹری کو پتہ لگنے لگیا تو جو ویلتھ کھالی جیسے جو پہلے آپ بات کرتے ہیں کچھ چنندہ لوگ بنا رہے تھے اس ویلتھ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے اور لوگ بھی آگئے جو سائل ڈینڈ میں بیٹھے رہتے تھے تو آج آپ مانکے چنی کہ آپ پچھلے چار سال کی جو جرنی کو دیکھیں گے تو بہت بڑا ایک ویلتھ کریشن کا ایک دور چلا جو ابھی تک جاری گیا تو کرونا کال میں سٹاک مارکٹ میں بوم آیا تو بزنس آر بڑھتے گئے تو نہیں نہیں ہماری اور جتنی ایسوسیشنز ہوتی رہی کیونکہ جیسے میں نے پہلے بولا کی ویزن اور کام کرنے کا طریقہ اور کام کرنے کی سوچ تو ہماری سوچ یہی رہے کہ جتنی اچھی ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہوتی رہیں گی جتنے لوگ اچھے جڑتے جائیں گی جیسے ٹیم کا سائز آپ کا بڑھتا جائے گی اتنا ہی آپ برو کرتے جائیں گے اسی جنرلی کو دھر دھرے کر کے ہم نے اپنے آپ کو یہاں پہ لاکے کھڑا کیا تو اب ٹیکنولوجی کے اوپر ہمارا مین فوکس رہا اپنے انویسٹرز اور اپنے ٹریڈرز اور اپنے ان لوگوں کے ان کے پرتی ہم نے پوری اپنے اتردائیتوں آپ نے ٹیکنولوجی کا نام لیا ٹیکنولوجی کے اندر میں آپ کو لگتا ہے کہ جو الگو ٹریڈنگ ہے اس نے ایک ڈراسٹک چینج لیا جو چھوٹا موٹا جو ریٹیل انویسٹر تھا اس کی جگہ اب ماشینز لینے لگی آپ نے ماشین کے ایک سودے کی انسٹرکشنز دیں وہ اس کو فولو کر رہی ہے وہاں تو ایموشنز ہیں نہیں لیکن اس پارٹ کے اوپر پہ ایموشن بہت بڑا ایک بریئر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے کافی بار اس کو نقصان بھی جیلنا پڑتا ہے تو ریٹیل جو انویسٹر ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایک ہڈل اس سمیہ پر ایلگو ٹریڈنگ سے محسوس ہوتا ہے کہ ایلگو ٹریڈنگ جتنی دیر میں ہیومن بڑی جو ہے وہ سودہ انیشییٹ کرتی ہے ایلگو تھٹی ٹائمز اس کو کر کے اور نکل جاتا ہے اس کو کیسے کمپیٹ کیا ہے کہ میں آپ بڑی ایک مجھے دار چیز بتاتا ہوں پہلی بات تو ہمیں یہ فرق جاننا چاہیے کہ انویسٹر وہ ٹریڈر میں فرق انویسٹر وہ ہے جو کسی بھی ایک کمپنی میں انویسٹر کر بیٹھ ایک پارٹ وہ ہے جو ٹریڈر ہے جس نے ایک ٹریڈ کوئی بھی لینا ہے مان لے لیا تو ون ویک کے بعد بیج دینا تو اپنے ڈیسیجن اس بیس کے اوپر لیتا کہ اس کو مارکیٹ کا کیا ہے انویسٹر اور ٹریڈر میں جب تک فرق ہوگا تو وہ پہ اس چیز کو پہلے سمجھ بہت جرور ہے انویسٹر وہ ہے جو کو کوئی تکلیف نہیں الگو ٹریڈنگ سے اس نے تو جس ریٹ پہ لینا اس کو کوئی فرق نہیں پڑ ایون ٹریڈر کو بھی ایشو نہیں اگر ٹریڈر کو ٹریڈنگ کرتا تو ٹریڈنگ کے کچھ بیسک نیام ہے جن نیام کا فالان کیا جانا چیئے وہ ہم آپ سے ڈیسنس کر کرنے کے لیے آپ کسی بھی ایسی چیز کو انسٹرکشن دیں جو میرے ایموشن کو سائیڈ لائن پہ کر دیں تو وہاں بھی مشین کا رول آگیا وہاں پہ سوکر جس کو ایلگو بولتے ایلگو کیا ہے ایلگو آپ کے دوارہ کسی بھی سوچے ہوئے وچار کو دھارہ میں باندھنا ہے اس کو نیم میں اس کو سسٹم پہ لے اس کو ایک انسٹرکشن دینی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے اگر 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 ایلگو اگر اگر کافی برہانتیاں رہی اس چیز کو لے جتنی چیزیں جو بنتی ہیں ان کو خراب کر دیتا ان کے ایموشن صرف اس لیے ہے کیونکہ اپنی ایموشن کو اپنی ایک پرانی کا ہوت ہے ہر کوئی انسان ایسا ہی سوچتا کہ میرے سے جیدہ نہیں ہے تو اس چیز کو ہم کبھی وور پاور نہیں کرنا دینا چاہتے مشین کے سسٹم کے لیے مارکیٹ کی چیزوں کو چلانے کے لیے بہت ہی 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 مارکیٹ میں لیکیٹوی پروائیڈ کرتی ہے اور آپ کو سب سے بڑا سپورٹ کرتی ہے آپ کی کسی بھی سٹریٹیجی کو ایک جیگوٹ کرنے کے لیے ایلگوریتم صرف ایک 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 پریٹ ابھی تک جو ہمارا ابھی تک میں آپ کو بولوں تو چودہ سے پندرہ کمپنی ہم لوگ لسٹ کر چکے ہیں یہ مین بورڈ پر یا آپ سمی پلیٹ فورم کے اوپر پر 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 آپ نے چودہ سے پندرہ کمپنی ہم مینلی سمی پلیٹ فورم دیکھ رہے ہیں جو جو ہمارا فوکس ادھر ہی ہے بکوز ہمیں اس کا ریزن بتا دیتا ہوں اس کا ریزن ہی ہے کہ سمی سیکٹر میں جیسے آج آپ دیکھیں اگر ویلت کریشن کی پہلے بات کرتے ہیں تو ایسے کئی سارے جیمز ہیں ہماری آل 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 اینڈیا جو بہت سارے کترہ بڑی بڑی کام کر رہے ہیں لوگ بچ چونکہ ان کا ایکسپوزر نہیں ہے سارے ایکس جانا نہیں چاہتے ان کو تھوڑا سا ہیچک رہتی ہے تو آپ اس کو ایسے می پلیٹ فارم پر لے که لے که سب سے بڑی بات آج کسی بھی پر پر اپنے یہاں پہ آنا ہوتا ہے جب اپنے اپنے اس کو دیکھنا آئی پیو کو لے کے آنا ہے دیکھنا تو ایسے بھی پلیٹ فارم جو چھوٹا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کسی کے اچھی سوویدہ ہے اتنی ساری کمپلینسز نہیں ہے لیمٹ کمپلینسز کے ساتھ کرنا تو ایک پلیٹ فارم ایسا جہاں پہ فوکس کر بہت اچھی اچھی کمپنیوں کو آگے لے آیا جا سکتا ہے ہماری خود کی کوشش یہ رہتی ہے کہ اس مارکٹ میں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو ایکسپوزر دیا جائے اس مارکٹ کا بھی اور جو انویسٹر اس میں انویسٹ کرنا آتا ہے اور بار بار اس کو پین پوائنٹ بھی کرتا ہے کہ میری کمپنی کئی میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے میں پچھلے سو سال سے اس کمپنی کو میرے پورکھے بھی چلا کر آرہے ہیں میں نے بھی محنت کی ہے تو بھئی کہیں تھوڑا سا بھی سٹیک گیا تو سمجھو کہ پوری کمپنی گئی ایسا نہیں ہوتا سریجی جنرل وزرم کی بات کتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک کیا من پر سن تو بڑے تو آپ ہی ہیں یہ صدار بات ہے لیکن اگر ہم ریگولیشنز کے سابسے چیزوں کو جائیں تو آپ مان کے چلیے کوئی بھی کمپنی آج لیسٹنگ کے لیے آتی ہے اور وہ اگر اچھی کمپنی ہے تو اپنی لیسٹنگ میں منیم 25% سیبی کا نیم ہے تو اتنا ہی سٹیک سیل کر سکتی ہے اب یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے زیادہ بیچنا چاہتے کہ نہیں بیچنا چاہتے میرا یہ مان ہے کہ جو اچھے промوٹرز ہیں جو اچھے وزن رکھتے ہیں وہ controlling stake اپنے پاس رہنے جاتے تو جب تک controlling stake آپ کے پاس ہے آپ اس کو بیچنا نہیں چاہتے آپ منیم سائیڈ اچھا کام کر رہے اور ان کا وزن بڑا ہے بہت بڑا ہے آپ ایک 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 سپیس میں آجاتے جہاں آپ دنیا کو ہو جاتے آپ کے منیم میں آیا تھا جب پہلی بار آپ لوگ اپنا IPO لے کر آرہے تھے تب کیا آپ لوگوں کے ذہن میں آیا تھا جو چیز آپ نے بولی ڈر ڈر ہم میں بھی تھا جبکہ ہم تو سٹاک مارکٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور پچھلے تیس سال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ہم 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 تیس سال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تیس سالوں میں ہونے کے باوزود بھی جب پبلک issue آیا تھا در ہمارے دماغ میں بھی تھا کی کیسے ہوگا یہ پبلک اس میں میرے میرے کو پیسہ کرے گا سب چیزوں کا ڈر رہی تھا اور کیا میں اپنی سٹیک بیچ رہا ہوں تو آپ معنی جو کمپنی کی پروفیٹویلیٹی کی بھی بات کریں یا جرنی کی بات بھی کریں تو بڑی چیزوں کا جو فرق آیا تو 2017 کے بعد یہ ہے اس سے پہلے بھی ہم trade کر رہے تھے اس سے پہلے ہمیں ایسا بینیفٹ بھی بہت ملتا ہے جب آپ کی کمپنی میں کوئی بہت اچھے انویسٹر انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ بہت بڑا سپیس ملتا ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بڑے اچھے سے کرا پاتے تو وہ ڈر ہمیں بھی تھا تب تھا 2017 میں تھا وہ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے وہ چیزیں جیسے ایسے ہمیں جیسے آپ نے جو پہلے گروت کا question پوچھا تھا گروت بھی شاید اسی لئے ہوئی کہ ہماری جو اگر نکلنے کے بعد آگے جیت آسی جیسے میں نے آپ کو کیا بولا تھا در سب سے بڑا ایموشن ہے اس کو جب آپ نے کابو کر لیا اس کو کنڑول کر لیا تو گروت تو پھر اپنے آسی یہ ایک سیٹ اگزمپل ہے جو اب اس سمیہ پر اگر مالی جی کہ کوئی بھی پرموٹر آ کر کے آپ کو اپروچ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی کمپنی کا ایک ایپیو لے کر کے آنا ہے تو اس کو فنڈنگ کیسے ریز کرواتے ہیں آپ اس کے لیے کیا پروسیس رہتا ہے اس کے بہت سارے کوششن ہوتے ہوں گے اس چیز کو لے کر کے بہت سارے ڈر ہوتے ہوں گے تو وہاں تک کا سفر رہتا ہے ملنے سے لے کر کے اور اس کو لسٹ کروانے تک تھا وہ کیا کافی دکھ بڑا یا کافی ہزار بڑا رہتا ہے میں نے ساری چیزوں میں آپ کو ایک ہی بات بولی ہے سار ہر چیز کا جو سلوشن ہے چاہے وہ ڈر ہے اس کا سلوشن گیان ہے جب آپ کسی چیز کی نولیڈ دھنگ سے اچھے پرموٹر سے اچھی کمپنی کو فائنڈ آٹ کرنا اچھے پرموٹر آ رہے ہیں حالانکہ اس دنیا میں برمار ہوتی ہے کئی بار جب بجار ایسے چل رہے ہوتے تو ہم سے یوگ دیتے ہیں مرچنٹ بینکر کا ایک کام ہوئی ہے ٹی وی پہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبح سبح مارکٹ کھلنے کا سمیہ ہوتا تو چینل دیکھ کر کے لوگ سکرپٹ چوز کرتے پک کرتے ہیں اس پہ آپ کا کہنا سر دیکھیں اس میں میں کوئی جب میں پانچ دار رپے پڑے آپ مجھے دی دی جی یا مجھے بھی مجھے آپ کے کوئی یہ فلا مطر ہیں آپ ان کو ادھار دی 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 تو آپ اس کے لئے دس بار کوششن پوچھیں گے جب آپ اس سے الٹا کرتے ہیں جب آپ اپنی انویسمنٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کسی بھی چینل پہ یا کسی بھی کسی سورس کے کہنے پہ یا کسی بھی انجان وقتی سے بھی اپنی انویسمنٹ کو کرنا شکر دی ہمارا یہ ماننا ہے کہ جتنے چینل ہیں سب اچھے ہیں آپ ان میں سے اپنے حساب سے دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے پھر آپ کا اپنا پروفائل کیا ہے ساری چیز کے بیچ میں پروفائل یہ ہے آپ کا اپنا سٹائل کیا ہے آپ کو کس طریقے سے بجار میں رہنا ہے آپ کو انویسٹر کی طریقے سے رہنا ہے تو اس طریقے کے لوگوں ساتھ رہی ہے یہ آپ کے اوپر کرتا ہے جہاں تک اچھی ایڈوکیشن دیتے ہیں انویسٹر کو اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اچھی رائے بھی دیتے ہیں that depends on every persons کی اس کا اپنی سوچ کیا ہے اب مجھے کس طریقے سے apply کرنا میرا یہ ماننا ہے اور ریٹیل انویسٹر کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو رول کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا میں کس طریقے سے کس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہوں یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ملو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ریسرچ ایک اس میں ٹول ہے کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ گالیب نے ٹھیک ہی کہ دھول چڑی تھی ریسرچ پر میں پورٹفولیو ساف کرتا چلا گیا میں نے جیسے آپ کو پہلے بولا کہ آپ کسی کو کسی کہ پہ کسی کو پہ سکتا ریسرچ کیسے کیسے کر سکتا آج کی ریسرچ تو ایک اتنا آسان طریقہ بن گیا آج ریسرچ کرنے کی باتیں آتی تھی تو کوئی ایک میکزین چپ کے آتا تھا کبھی ویکلی میکزین آتا تھا ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا تھا کس میں کیا ریسرچ کیا 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 تو اس ٹائم پر سورس نہیں تھی بہت ٹائم کے بعد چیزیں آتی تھی بہت ٹائم رکھتا آج تو انہیں کلک آپ خود ڈیجیٹر پروائیڈ کرتا آپ اتنا اچھا نولیج سب کو دیتے ہیں کی کس ٹائم پر کیا انفرمیشن چاہیے تو ایک کسی کمپنی نے کچھ بھی ایک 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 اچھے ہو گئے ہیں کہ ان کو انفرم کرنا پڑتا ہے جہاں پر فلیش ہوتا اور اس کے علاوہ بھی ریسرچ کے پوائنٹ سے اگر ہم بات کرتا تو اتنے سارے ریسورس اتنے سارے ڈیٹا بیز اتنے سارے چینلز آپ کے پاس آپ کے مادیم صحیح چیزیں لوگوں کو گیان ملتا ہے تو آج کی اٹھ میں ریسرچ کو پانا کوئی بڑا نشیط طور کے اوپر ایسا ینگ بلڈ ساتھ میں ایڈ اون ہوا ہے جو کرونا کے ٹائم کے اوپر بہت سارے ایٹی پروفیشنلز بہت ساری ایسی ایم ایم ایسی کمپنیز کے اندر جوب کرنے لوگ وہ اپنی جوب سے جب ہاتھ دو بیٹھے تو بریک ہوا تھا کرونا کے سمیہ پر بھی کافی نیچے آیا لیکن ایک اور چیز آتی ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ شیر بزار کے اندر میں بہت سارے سکیم ہوئے آپ ارشد میتہ کے ٹائم سے لے کر کے اب تک جرنی دیکھ جائے تو بڑے بڑے سکیم بھی نکل کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں رات و رات ایک ایسے بڑے بڑے بینک اور بڑے بڑی کمپنیز جو کل تک جن کی بہت درست تھیں بہت اچھا پرفرم کر رہے تھے ان کے پاس لکویڈ بھی اچھا تھا اگلے دن ان کی نیوز آتی ہے صاف چلانے والا کون ہے اور آلیڈ اس نے کس طریقے سے اس کو رن کیا پہلے اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کے پرموٹرز خود سے رن کر رہے ہوں دیرے دیرے وہ کسی اور کے ہاتھ میں اس کی مینجمنٹ سوپ دی اس نے اس کا ایک ایک بہت سے پہنچ جاتا ہے اب وہی چیز آپ نے کہا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں پیس جانا تو آپ نے کسی ایسے ڈرائیور کو دی جس کو ماروتی چلانے کا بھی experience نہیں تو کہاں پہ چیزوں کو ہندل کر پائے گا تو کہیں نہ کہیں گاڑی کو یہاں تو possibility ہے کہ وہ چلا لے اس کو اور اس کو سکسیسفولی اپنے destination پہ پچھا دے لیکن اس چیز کی بڑی possibility ہے کہ وہ بڑی کار کو سنبھال نہیں پائے دھنگ سے اور وہ ایکسی کر کے گاڑی کا بھی نقصان کرے گا کھڑی کی اس نے اپنی management کو اچھے سے اچھ management کو اس میں ہائر کیا اچھے لوگوں کو اپنے ہائر کیا اچھے qualified لوگوں کو ہائر کیا ایک ٹائم کے بعد اس نے کچھ گلتی کی یا کچھ پاس کوئی بھی تھوٹ آئے گا اگر وہ positive آرہ ہے تو آپ کو بعد میں accept ہوگا negative والا یہ ہر کسی کے ساتھ ہر بیجنس میں ہر جگہ پہ کسی بھی چیز کا ویوشائی کرتا ہے کرانے کا کرتا ہے کپڑے کرتا ہے تو اس میں جو فیل ہو جاتے تو اس کا لوگ نام پہلے لیتے ہیں لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ اس میں سے بہت بڑی اپنا چیز بنا کے چل گئے دوسری بات سکیمز والی بات کے اوپر میں آتا ہوں جہاں پہ بھی پیسے کا فلو کبھی بھی زیادہ رہے تو ایسا اس چیز کا بینفیٹ اٹھانے کے لئے کئی سرے لوگ آجاتے آپ کسی بھی چیز میں دیکھ چاہے وہ پرپرٹی ہے چاہے کوئی بھی بزنس جہاں پہ دوسرا ایموشن در تو ختم ہو جاتا ایک دوسرا ایموشن آبی ہو جاتا لالچ اس لالچ کو کیچ کرنے کے لیے آپ کے پاس بڑے سرے لوگ آجاتے ہیں جو آپ اس لالچ کے ایموشن کو بنانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طریقے کہ جب بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں کہیں ایسے میینز اور ایسے رستوں سے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ جنون نہیں اور آپ کو بھی پتا جنون نہیں ہے اس کی جو رنگ ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چڑھا رہت مانتے آپ کے شیر بزار کے اندر میں دبا ٹریڈنگ آج بھی ہاوی ہے ہاوی ہے سب یہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آج بھی ہاوی ہے حالانکہ پیرلل ایکونومی چلتی ہے حالانکہ سیبی نے یا کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جتنا سٹاک مارکیٹ کام کرتا ہے اس کے پیچھے کافی ساری چیزیں ہیں کیوں ہاوی ہیں وہ لوگ بڑی ساری چیزیں اس کی کارن بڑے سارے خواز ہیں کئی بار ڈسکیشن ہوئے ہیں کئی چیزوں میں کئی سارے پر ڈسکیشن ہوتی ہے یہاں پھر اس کو لگتا ہے یہ مارجن جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے میرا بینہ مارجن کے کام ہو جاتا ہے یہاں اس کو سب سے بڑی چیز کیا لگتا ہے کہ ساری ٹرانجیکشن کاؤس جو ہوتی ہے اس کو زیادہ لگتی ہے جبکہ ڈبا ٹرڈنگ میں وہ نہیں ہوتی ڈبا ٹرڈنگ مالا تو اس کے ساتھ ویکلی ویکلی یا جیسے بھی سیٹلمنٹ کر کرتا ہے تو وہ ایک پیرلل اکانومی چلتی رہے گی حالانکہ اب ان دنوں میں بھی کافی سہبی نے بہت اچھے پریاز کی ہیں کافی کنٹرول ہے کافی کنٹرول بٹ آپ اس سے چھٹکارا ابھی جلدی پا نہیں سکتے وہ چلتا رہے گا کیونکہ ایک جاتا دبے والا دوسرا آجاتا ایک چیز اور ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فنڈامینٹل اور ٹیکنیکل شیئر بازار کو آپ کیا کرتا ہے فنڈامینٹل یا ٹیکنیکل میرا ماننا یہ دونوں چیزیں جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ مجھے اپنا رول ڈیفائن کرنا پڑے گا میرا رول کیا اگر میں انیویسٹر ہوں اچھا انیویسٹر ہوں لانگ ٹرم کے سرچل تو میرے کو فنڈامینٹس بہت بڑا رول پلے کرتا ہیں میں ٹریڈر ہوں تو میرے ٹیکنیکل کا بڑا رول ہے اچھے سے یوز کر اچھا ویلت کریٹ کرتے اب سی بھی کہتی ہے کہ دس میں سے ایک ہی آدمی شیئر بزار سے پیسے بناتا باقی نو تو لوزر ہیں اس کو کیسے دیکھا جائیں گے تو دس میں سے نو ٹریڈر نقصان کرتے ہیں ایسا وہ کہتے ہیں انیویسٹر نے اچھے لانگ ٹرم انیویسٹر کا نقصان کبھی نہیں ہوا یہ ٹریڈر کو لے کر چیزیں اس کو سوچنے کی جورت ہے آپ کسی بھی پرانے انیویسٹر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جو اگر آج even 1992 کی باتیں کریں ہرش میتہ کے ٹائم سے لے اس ٹائم پہ جو سکیم ہوئے یا جس طریقے سے ہوا کہ شیئر ٹوٹ گئے یا تیز ہو گئے آج اگر لوگ انیویسٹر ہیں تو آج بھی ان کا پورٹفولی ملٹی فولڈ ہوا ہوگا چاہے 2000 میں اگر کیتن پار بھی آیا تو جن لوگ نے اچھی کمپنیز اپنے پاس رکھے رکھی جو لوگ نکل گئے تو نکل گئے جن نے ٹریڈنگ کیا وہ نکل گئے وہ نقصان کر گئے لیکن اگر انیویسٹر رہے تو انہوں نے کسی بھی اگر کوئی کسی بھی انیویسٹر سے ملے اور جو آپ اس کو پوچھیں گے پچھلے دس سال سے مارکیٹ میں ہیں تو پچھلے دس سال سے رہا ہوا کوئی بھی نکسان میں نہیں ہو ٹریڈر اس کے بنصفت نکسان میں ہو سکتا ہے ٹریڈر کو کن باتوں کا دیان رکھنا چاہیے ٹریڈنگ کرتے ہیں سب دیکھئے ٹریڈنگ ایک 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 کسی بھی بزنس میں جاتے ہیں ہم سٹاک آج میں کلکاتہ سے کوئی جوٹ مانگ دلی میں سیل کر رہا تو میں وہ بھی ٹریڈنگ کر رہا میں امریکہ سے کچھ چیز مانگ آتا ہوں اور یہاں پہ انڈیا میں سیل کر رہا یہ یہاں سے کوئی چیز پڑیوز ہو رہی اور میں اس کو بہار امریکہ میں بھیجتا تو میں بھی ٹریڈنگ ہی کر رہا بیسیکل وہ ٹریڈنگ ہی کہ میں دس رپے میں چیز لی اور بار رہ رہ بی چیز سٹاک مارکٹ کی ٹریڈنگ چونکہ ہمیں لائیو دکھتی ہے سسٹم میں آتی تو یہاں پہ چیز کا دھیان اگر میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے کہ میں نے اس کا پورا گیان لیا ہے جیسے میں نے پہلے میں ہر چیز میں آپ میری اگر کہیں بھی جائیں گے تو سب سے میرا ایک مین فوکس رہتا کیا لینا کیا بچنا جب تک آپ انسائٹ پہ نہیں جاتے جب تک آپ انٹرنل میں نہیں جاتے جب تک آپ اپنے آپ کو یہ نہیں سوچتے کہ مجھے اس کی ڈکٹ میں جانا ہے ٹھیک ہے تب تک آپ سکسس فل نہیں بن سکتے ٹریڈنگ کے لیے دو چیزوں کا دھیان دکھنا بہت ضروری ہے فرسٹ آپ کو گیان ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں کیسے کرنے جا رہا ہوں ٹریڈنگ کیونکہ فاسٹ مووینگ چیزیں ہیں تو مجھے انٹری کیسے کرنی ہے اور ایک جیسے کرنا ہے اس میں میں ایک بات بولتا ہوں میں ایک بڑی بڑی بات بولتا ہوں میں ایک ایسی دھرتی سے آؤ جہاں مجھے بڑا بینیفٹ ملا چھوٹی باتوں کو سمجھ کے اور ٹریڈنگ بھی چھوٹی باتوں کی سیکلوجی کو سمجھ نہیں آپ سمجھ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ انٹری سے پہلے ہمارا ایک 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 مجھے پہلے سوچ exit نہیں پتا تھی تو مارا گیا ارجن کو دونوں چیزیں پتا تھی لڑائی اس نے بھی لڑی اور جبکہ ایسا بولتے ہیں کہ میں اس سے جیادہ بلچھا لی تھا بٹ اگر مجھے entry اور exit کا گیان ہے تو میں کبھی بھی مار نہیں ہوں 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 سیکنڈ سب سے بڑی جو جتنے آپ کے پاس ہے کبھی بھی لیوریج لے کبھی بھی کسی سے کریٹ لے کبھی بھی ٹیڈنگ کرنے کا نہیں تو وہ پارٹ آتا فنانشل ڈیسیپلن کا ٹیڈنگ کا ایک پارٹ تین پارٹ میں ایسا مانتا ہوں کہ تین پارٹ بہت امپورٹن ہے لاز میں جا کے مانی کبھی بھی نقصان نہیں کریں لیکن اگر آپ ڈیسیپلن توڑیں گے تو آپ نقصان نہیں کریں اس بات کا اگزمپل میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں ہم اپنی آرمی سے اس کا اگزمپل لیتے ہیں آپ دیکھئے سیویلین کے اگنس ملیٹری والے کو جو ڈیوٹی دی فوجی آدمی کبھی بھی نہیں جاتا بکاوز وہ ڈیسیپلن میں رہتا وہ لائف کی اپنی صحت کے لئے اپنی چیزوں کو لے دیسیپلن میں رہتا ہمارا جو سیویلین ہے اس کو ڈیفرن چیزوں میں ٹیسٹ ہے اس کو ہلدی رم بھی کھانا اس کو سب کچھ جائیں گے تو آپ لگے گا جب آپ نے کسی بھی چیز دھیان دے لیا کہ مجھے یہ چیز نقصان کرے گی شگر نقصان کرتی میرا پیٹ بڑھ کے آتا یا مجھے پرانٹے نقصان کرتی مجھے دکت کرتی ہے تو مجھے نہیں کرنا سیم جب آپ یہ کر لیں کہ مجھے ٹریڈنگ میں یہ چیز نقصان کرتی میں نے اپنے سٹاپ لوس کا دھیان نہیں رکھا تو مجھے نقصان ہو گیا یا میں نے اپنے سائز سے زیادہ میں نے ٹریڈنگ کر لی میرا پیسہ انویسٹ کرنے کا یا ٹریڈنگ میں لگانے کا تو سو پہ پہ میں نے سو پہ اپنے کسی جانکر سے ادھار لے اس کو ٹریڈنگ کر لیا تو اس کے بعد میرے فیئر فیکٹر آجاتا جو پیسے کا نقصان جانا شروع ہو تو میرے کو ڈبل دکھنا شروع ہوتا ہمیشہ ایک چیز ہے ڈسیپلن 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 بزار کیسینوں ہے جہاں دعو لگانے والا ہارتا ہے پیسہ دعو پر لگوانے والا کبھی نہیں آرتا نہیں غلط شیر بزار میں سو میں سے دس آدمی ہی کمائی کر پاتے ہیں باقی سب نقصان بکرتے اس کو ریپیڈ میں نے میں آپ کو دس بتاتا ہوں جیسے میں نے پہلے بولا انویسٹر سو میں سے 99 کم آتے ہوں ٹریڈر کی چیزوں میں ابھی ان دنوں میں کافی امپروو ہے کافی ٹھیک پیسہ بنا دیں انویسٹر ہمیشہ پیسہ بنا کے جاتا ہے ٹریڈنگ سائٹ پہ اگر وہ بینہ ٹولز کے یا تو کمپنی میں لگائی مہدی سرکار کی میزوریٹی میں سرکار فیلال نہیں اب اگلے تین سال میں سینسکس کیا آپ کو لگتا ایک سال ٹچ کر جائے گا دیکھئے پڑکشن کرنا بڑا مشکل اور کوئی بھی نمبر دینا یہاں وزیول نہیں ہے بٹ مجھے ایسا لگتا ہے سینسکس ایک لاکھ کب دیکھتے ہیں ٹچ کر سکتا اس کے پڑکشن کرنے کے میں قابل نہیں ہوں ہاں یہ ہے کہ کبھی میں اور آپ اپنی لائف میں ہم ایک لاکھ اس کو دس لاکھ بھی دیکھ سکتے ہیں شیئر بزار میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے پیشن یا پیسہ پیسے کو کھنچتا دیکھ پیسہ پیسے کو کھنچتا ہے پیسے 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 کے ساتھ کام کرنا پڑے گا شیئر بزار میں جروری کیا آپ انویسٹر ہیں تو پیشن اور ریسرچ کی بڑی اہمیت ہے آپ کو اچھا دھیان ہونا چاہی اچھا گیان ہونا چاہی یہ ٹیپ اور یہ سب چیز بیکار ہیں شیئر بزار میں آپ اچھا ہے یا پھر کیش مارکٹ میں ٹریڈ کرنا دیکھئے اگر آپ ٹریڈنگ کے پوائنٹ سے کہیں گے تو دونوں میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ سے ہیں تو اپشن تو ٹریڈنگ کا ہی ایک ٹول ہے اپشن کو اگر ہم اپنے پورٹفولیو کے لیے ہیجنگ کا ایک ٹول مان کے چلے اگر اس کو پروپر ہیج کر کے چلے تو اپشن سے بڑی چیز نہیں لیکن اپشن کو چونکہ کئی سارے لوگ کچھ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اپشن تو ایک ہیجنگ ٹول ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ operator based ٹپ ہیں تو ٹپ آپ سمجھ دیں کس کو کہا جاتا فر فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل چارٹ سے بزار میں لڑائی نہیں جیتی جا سکتی جیب میں اس کے لیے پیسے ہونے چاہیئے پیسے تو کسی بھی چیز کے لیے چاہیے پر میرا فنڈامنٹ کوششن ایک ہی ہے ایک ہی آنسر چیز ہے اگر آپ کو ویلچ بنانی ہے اگر آپ ایک اچھی آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے کو ایک ٹھیک ٹھیک سی لائیف جی نہیں تو آپ کو کسی ایسٹ کلاس میں آنا پڑے گا آپ فکس ایسٹ میں آئیں آپ ریال اسٹیٹ میں آئیں آپ کمورٹیز میں پیسہ لگائیں گولڈ سیدور میں لگائیں یا آپ اپنے اور اپنے پریوار کو ایک اچھی سٹیج پر لائکے کھڑا کر سکتے ہیں اس کے لیے میرا ماننا ہی ہے کہ ایک مارکیٹ سے بڑیا کوئی بھی مارکیٹ نہیں ہے جو آپ کی ویلت کو کر سکتی ہے اب اس میں کیا ہے کہ آپ پیسہ دیکھیں میں اگر پچاس جار کیا کیا تو میری جو سیونگز اگر دس جار کیا تو میں اتنا ہی پیسہ لگانے کی شمطہ رکھتا ہوں اور اس میں فائننشل ڈسیپلنس سے اس کو رگلی فالو کرتا ہوں ڈسپائٹ جس کی بجار کیا ہو گیا ہمارے ساتھ پرولم کی ہوتی ہے کہ ہم دس رپے انویس کرتے ہیں اور اگلے دن بجار کے ریٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں آج کتنا بڑا آج میں nesha لیا تیز ہو گیا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اچھی کمپنی میں انویس کیا ہے تو آپ جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں کو اچھا بلن پشن دیتے ہیں اچھے طریقے سے پالتے ہیں تو ویسے ہی آپ سٹاک مرکیٹ کے انویس کو بھی رکھئے آپ کسی پریوار میں جو اچھا آدمی پانسہ سال کے جاب میں ہے اور اس کے دو بچے ہیں تو میرا ایک چیز اور ماننا ہے کہ آپ اپنا تیسرا بچہ مان لیجی اور یہ بچہ آپ کا اگر آپ نے اس کو دھنگ سے پال لیا ان دونوں بچوں سے زیادہ آپ کا دھیان رکھتے اکیوٹی پیسے کو ختم کرے گا ان فلیشن کو بیٹ کر کمپنی کیسے پک کرے شیئر بزار میں آگ جاتا ہے تو کمپنی کو کیسے پک کرے کہ مجھے اس کمپنی میں پیسہ لگانا ہے شیئر بزار میں پیسہ یہاں مجھے لگانا ہے دیکھیں سریجی اس کا بڑا ایک کامن مجھے دکھ رہا ہے کمپنی پیس گھر گھر میں بک رہی ہے یہ کمپنی سنس کی چیز ہے مجھے پتا ہے کہ میں کسی بھی چیز میں پیسہ لگا رہا ہوں میں ایک ایک اُلٹی سیٹ کا ایک 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 تیکنولوجی بھی چیز ہوتی ہے پیسہ لگانے اس کا یوز کر رہا چاہے وہ کنزومر گوڈز کا ہے چاہے وہ ٹیکنولوجی یوز کر رہا میں آج فون دیکھتا ہوں کہ ایپل کا فون ہر کسی کے پاس ہے یا اس ٹکے سے یا آج میں اگر ای آئی کی بات کروں ہم ای آئی کو آج بڑا ایک ورڈ مانتے ہیں تو ای آئی کا یوز بڑ رہا ہے ہماری انڈسٹری میں تو ای آئی پروائیڈ کرنے والی کمپنی کو نہیں ہمارے کوئی کمپنی ابھی اس میں نہیں ہے پر میں آگر یوی ایس کی بات کو تو انوی ویڈیا کر کے ایک کمپنی ہے انوی کمپنی نے شروع کیا تو جب اس میں دس جرپ انوی ای آئی کا کریز بڑھ رہا ہے تو یہ کومن سنس ہے مجھے اپنے آس پاس کے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کیا ہو رہا ہے میں اس کا نگٹیو بھی دیتا ہوں ایک کمپنی سندو جار کے آس پاس آئی پنجاب کمپنی کمپنی تھی پنوائر وہ پیزر چلاتے تھے پر جیسے ہی وہ پیزر کی ٹیکنولوجی چینج ہوئی پیزر کی جگہ موبائل نے لے لی تو وہ کمپنی کہیں نہیں رہی آج میں کہو نہیں یہ تو نئی ٹیکنولوجی آئی اور میں تو یہ شاید کل کھڑی ہو جائے ایسا نہیں تو مجھے اس سنس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ اگر یہ چیز ختم ہو رہی ہے یہ بجار میں نہیں چلے گا مجھے نئی ٹیکنولوجی اور نئی چیزیں آرہی ہیں تو ان چینجز کو مجھے اپنی common سنس سے دھیان رکھنا چاہیے کہ بھئی اب اس کا ٹائم گیا مجھے نکل چاہیے آج ہم انڈیا میں دیکھیں تو ہم اگر کسی بھی کمپنی کو انورس کرنے کی بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ کرونا کال کے بعد لوگوں کے من میں سب سے بڑی چیز کی آئی کہ مجھے اپنا پیسانہ سنبھال کے نہیں رکھنا مجھے خرچنا بھی اپنے اوپر خرچنا مجھے میں نے جندگی سے نکال دی کل کا پتہ نہیں آپ نے کیا کیا آپ نے گھونا پھر شروع کیا آپ نے باہر نکل شروع کیا تو ٹورزم بڑھ گیا ایویشن کے شیر بڑھ گئے ہوتل کے شیر بڑھ گئے سمپل دوسرا آپ کے من میں تھوٹ کے آیا کہ مجھے کھلی جگہ چاہیے بڑا مشکل کام تو آپ کے من میں اپنا ایک بڑا گھر لینے کی چیزیں ہیں آپ دیکھیں جتنے ریال ایسٹیٹ کمپنی کے شیر ہیں اپڑھ گئے یہ common سنس لگانے کی جورت ہے آج یہ چیز ہماری سوسائٹی میں ہمارے سسٹم میں ہو رہا ہے مجھے اس سسٹم کو سمجھ نہ یہ سسٹم میرے کو دکھ رہا سامنے کی چینجز ہو رہے ہیں اور ہم ایک جنرل سائکلوجی اس میں بھی چینجز کو اکسپ جلدی سے نہیں کرتے بیکوز ہم جس کوشن میں رہتے ہم ہم اس کوشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے اس سے ہٹ کے سوچ نہ پڑتا تھوڑ اگر آپ جمعہ لگاتے ہیں آپ سب چیز ہوتی ہیں باقی آج کے گوگل سب جگہ پہ ہیں آپ نے اے آئی کا ذکر کیا ایکوٹی مارکٹ کے اندر بھی اے 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 بڑی تیجی آپ دیکھ میں ایسا مانتا ہوں کہ کوئی بھی جو ٹیکنولوجی آتی ہے وہ اپنے ساتھ ڈسٹرپشن لے کے آتی ہے اگر وہ بہت اچھی ہے تو ڈسٹرپشن سکم ہوں گے بہت میڈیا میں تو اسی ایوریج میں اس کا رہے گا اے 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 میں آپ اپنے ڈسیزن اپنی کمپنی کی ریسرچ کچھ بھی کچھ بھی ڈاٹا آپ کو انلسیس کرنا ہے کچھ آپ کمپنی کے بارے ڈسیزن لینے ہیں تو اے 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 اتنا نہیں ہے جسے اے دیرے دیرے کر کے ریفارمز اور بڑھتے جائیں گے اس طریقے سے آپ من کے چلے کہ بہت بڑا پرچلان ساری مارکٹ میں رہے گا اور وہ ایک بہت بڑا چینز بھی لے کے آئے بہت بڑا چینز آپ کو تیس سال ہوگئے بزار میں بہت اتار اور چڑھاو آپ نے دیکھا ہوگا کیا ایسا دور بھی کیونکہ دیکھیں تیس سال ایک لمبا سمیں ہے اور ہر منشعے کے کاروبار کے بیچ اندر میں اتار اور چڑھاو جرور دیکھنے کو ملتے چاہے بڑے سے بڑا بزنس من ہو چھوٹے چھوٹا کاروباری ہو تو سب ہی اندر میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے آپ نے وہ ریڈنگ کر رہے ہیں تو لاؤس نہیں ہوتا جو آدمی یہ کہتا کہ مجھے لاؤس نہیں ہوتا تو میں تو کہتا ہوں وہ بہوان کا روپ ہے تیس سالوں کے جنرے میں مجھے کوئی بندہ ایسا جو کہتا ہے تو میں اس کو نمشکار کر چھوڑتا ہوں کہ نئی چیز کر اب مان کے چلیے کسی بھی چیز کو پانے کی جو چاہت ہے نا پیشن جنون جو ہے نمبر ون تو وہ کام کرتا ہے اگر آپ کسی بھی بزنس کو یہ پگڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے کو تو کر نہیں میرے اگر پیسی کا نقصان ہو رہا تو آپ کو کر نا کیا ہے آپ کو صرف وہ طریقے سمجھ نہیں کہ جہاں پی آپ پیسہ بنا سکتے ہیں اور اس طریقے کو سمجھ کے لیے مجھے کیا پار کر پائے کئی سارے اگزمپل ہمارے پاس ریل لائف میں نے جیسے بولا چاہے وہ انویسٹنگ لگا لیں چاہے ٹریڈنگ لگا لیں یا اس دنیا کی کوئی بھی چیز لگا لیں ہر ایک چیز سیکلوجی کے اوپر ڈیپنڈ ہوتی ہے آپ میڈیا ہوسٹ چلا رہے ہیں آپ ایمپورٹ ایسپورٹ کر رہے ہیں آپ کسی چیز کا پردکشن کر رہے ہیں آپ کسی چیز کی ٹریڈنگ میں ہے everything is run by سیکلوجی اس سیکلوجی کا اور سیکلوجی میں ڈر اور فیوری ایموشن سیکلوجی ہے تو مجھے اسی کو سٹرونگ کرنا اگر مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پیسہ کسی کا تو بن رہا ہے اور میں نقصان کر رہا ہوں تو مجھے اس کارن کو ٹونڈنا پڑے گا میں اس میں گھسوں گا تو تبھی مجھے پتہ لگے گا پھر اس کے بعد آپ کا جنون ہے پیشن ہے کہ آپ کس جنون سوشیز تو ہمیں تو کئی سارے ویزیبل ایکزمپل ملتے تھے آپ سچین تندلوکر کو دیکھ لیجیے کرکٹ سب سے بڑی ایکزمپل مجھے سچین اور امتاب جی کا لگتا ہے سچین تندلوکر سے بڑی ایک پلیئر میرے سب سے ہسٹری نے نہیں دیکھا کافی سارے اور رہے ہوں گے لیکن ایک فرق رہا میں چھوٹی سی بات آپ کو اس میں بتاتا ہوں مجھے سچین کی ایک بات ہمیشہ اچھی لگی کہ اس نے کوئی بھی میچ کھیلا ہے رنجی سے لے کے اس سے نیچے کی کرکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سٹی کے لئے کیا کھلا رنجی سے لے کے انٹرنیشنل تک انڈیا ریپریزنڈ کیا رنجی ریپریزنڈ کیا یا کچھ بھی ریپریزنڈ کیا ٹی ٹونٹی کھلا یا ونڈے کھلا اس نے ایک چیز ہمیشہ مجھے بولی ہمیشہ اس کی ایک چیز مجھے بہت بڑی ہمیشہ لکھایا یہ چیز کو کہ میں نے اپنے ہر میش سے پہلے نیچ پریکٹس کی بھائی وہ سچین تندلو کر رہے کسی بھل کو چکہ مار شکتا آج آپ انٹرنیشنل کھل کے آرہے ہو اس کے بعد آپ رنجی کھلنے جا رہے ہو تو کیا جب رہتا آپ نیچ پریکٹس اگر آپ اپنی ہوم ورک اور اپنی نیچ پریکٹس کر رہے ہو تو آپ کبھی نقصان نہیں کرو گے سو وہ یہ جو اگزمپل ہمارے سامنے رہے اس سے نکلنے میں بڑی چیزیں سائق ہوتی آمتاب اچھن آمتاب اچھن جی کتنا بڑی ہے اگر ایکٹنگ کے دور میں نکلتے آج سال کے ہونے والے ہیں تب بھی اتنا کام کرتے ہیں جنون ہے پیشن ہے پیسے گرے تھوڑی کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی یہ بولتے ہیں اپنی انویسٹنگ میں یہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ مجھ تو اتنے سال ہوگی اب تو میرے لئے کیا ہے پر میں مانتا ہوں کہ اگر اگر سکسیس فل لینا چاہتے تو آپ کو اپنے اس ججبے کو سیکھنے کی للگ کو ہمیشہ بنا کے رکھنا چاہیے اپنے ہومورک کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے جنون کو سرچ ڑھا کر رکھنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی تین باتیں ہیں جو شیئر بزار میں بہت ضروری ہیں اور سب کے لئے ضروری ہیں ویلت کریشن تو ٹھیک ہے ایک ذریعہ ہے یہاں پر شیئر بزار کے اندر میں اپن ویلت کر سکتے ہیں کیا یہ فول ٹائم جو بھی بن سکتی ہے کیوں نہیں بلکل آپ کے سامنے کئی سمپل ہے ہمارے یہاں پہ انڈیا میں اگر ہم یہ سوچیں تو ٹریڈر کو اگر میں فول ٹائم جو کی بات کر تو 2020 سے پہلے میں اگر اناج کی ٹریڈنگ کر رہا ہوں تو وہ بھی ٹریڈنگ ہے اور اس کا پلیٹ فارم چکی سامنے نہیں ہے تو مجھے لگتا نہیں میں وہ بھی تو کر رہا ہوں وہ میرا فول ٹائم بزنس ہے وہ چیز کا بزنس یہاں کی جاب چلی گئی کس ارے سوفٹ پروفیشنلز بہرہ جگر ہم لوگوں نے پورا ٹائم کا پروفیشنل بنا لیا کیوں وہ کر پائے بکوز ان کے پاس شمتہ تھی سٹڈی کرنے کی گیان تھا سیکھنے کی للک ہمیشہ رہتی ہے نئی چیزوں کو سیکھا اچھے سے ان کو بجار کو پورے طریقے سے منپلٹ نہیں کیا سکتا دیکھئے آپ سمجھ جیسے جیسے ہمارا مارکٹ کا سائز بڑھتا جائے گا یہ برہانتیاں ہیں کافی ساری ان چیزوں کو چینز کرنا چاہئے حالان کی میں اس میں کوئی اتنی بڑی آتھورٹی نہیں ہوں کہ اس میں بول رکھتا ہے ایسے لوگ میرے آج کسی سے ایسے ملاقات ہو ہی نہیں مارکٹ کو منپلٹ کرنا اس لئے آسان نہیں مارکٹ کا سائز دیکھے نا آپ سر کتنا بڑا سائز ہے یہ صرف ایک باتیں بنتی ہیں جن کے پیچھے بتایا جاتا ہے جیسے کرکٹ کھلتے ہیں تو تبی یہ باتیں نکل کے آتی ہیں پر مجھے آج تک چھوٹے شہر سے آئے تو وہاں لگتا تھا آپ کو کیا لگتا تین ایسے کون سی چیزیں ہونی چاہیے جو شیر بزار کے اندر میں بدلاؤ لا سکتی ہیں دیکھئے دو چیزیں میں اس میں کہتا ہوں شیر بزار کی ہیلتھ کے لیے وائیڈر پارٹیسپیشن آنا بہت ضروری ہے مطلب کیا مطلب کی آج ہندوستان میں مانکے چلیے کہ بارہ تیرہ کروڑ یا چودہ کروڑ کیا سپس ڈی وائٹ اکاؤنٹ ہے اس سائز نمبر اور بڑھ سکتا ہے اس کے لیے پبلک کا آویرنیس کرنے کی جگہ ہو بھی رہا ہے سہبی اور اکسینجز کی طرح سے بہت بڑی ایفرٹ ہوئے انیویسٹرز کو آویرنیس کرنے کے بڑے سارے پروگرام چلتے ہیں نمبر ون تو وہ ہے وائیڈر پارٹیسپیشن دوسری سیٹ پہ جب ہم پہلے اسیم پلیٹ فارم کی بات کر دیں وائیڈر پارٹیسپیشن اچھے پیپرز کے آنے کا بھی ہونا چاہیے آج ہندوستان میں ایسی کئی ساری کمپنیز ہیں جن کا پٹینشل کئی گناہ ہے اپنے آپ کو رائز کرنے کا بٹ وہ چکی ایک لیمٹیشن میں رہ رہے ہیں ان پرموٹرز کو بھی آگے آنا چاہیے ان پرموٹرز کو بھی فرنٹ پہ آنا چاہیے جن کو اپنی یہ سوچ بناتی ہے میری کمپنی اچھا کر رہی اور میں اپنی اکانومی میں یہ میں کنٹریبوٹ کر سکنا ہوں تو وائیڈر پارٹیسپیشن کا میرا مطلب انویسٹرز اور پرموٹرز دونوں سائٹ سے نمبر ون تو یہ سرکار کی طرف سے پریاس بہت اچھے ہیں ریگولیٹر بہت اچھے سے کام کر رہا ہے پچھلے کافی دنوں میں کئی ساری چیزیں اور ریفارمز کے جو پرسیس چلتے رہیں گے ہم نائنٹی ٹو سے دیکھتے آ رہے ہیں تب ریگولیشن کے نام کی کوئی چیز نہیں تب ہم انڈر ریگولیٹر تھے آج ہم کافی عد تک ریگولیشن بندے ہوئے ہیں کمپلائنسز پورے ہیں اور کمپلائنسز یا ریگولیشن ہی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اچھے سے گروہ کراتی میرا شروع سے ماننا یہ رہا ہے کہ گاڑی وہی تیز بھاگتی جس کی بریکس اچھی ہیں اگر آپ فراری کا اگزمپل لیں تو فراری اسی لیے اس کی سب سے اچھی ہے کیونکہ اس کی قوالٹی ایک ہی ہے کہ جب آپ بریک لگائیں گے تو وہیں ٹک جائے گی سو کسی بھی چیز کی بریک جب لگتی ہے یا کمپلائنسز آتی ہے تو ہر کوئی آدمی کہتا یا یہ کیسے ہو گیا مرے پر یہ انکوش کیسے لگا دیا پر میرا اس میں مننا الٹا ہے کہ اگر وہ بریکس اور چیزیں آپ کے پاس انکوش یا کمپلائنس آپ کی ڈھنکی ہیں تو آپ کی گروت میں ایک بڑا اچھا لے آپ دیکھئے نا سب 2021 میں کمپلائنسز کو لے سیبی نے بڑے سارے چینز کیے بڑے سارے ریفارمز لے انویسٹرز کو جب آئے تو ساری کمونیٹی میں انویسٹرز کو سب چیزوں کو بڑا ایک در تھا یہ کیا ہوگا مطاب 2021 سے 2024 کا market سائز دیکھیں کتنا گرو کر گیا کتنی چیزوں میں گرو تھا این ریفارمز کا چاہیئے وائیدر پارٹیس پیشویشن آنا چاہیئے اویرنیس اینڈ اویرنیس ایویرنیس ایویرنیس کتنا سمیہ لگا ڈھائی سال میں آپ ایس ایمی سیگمنٹ سے مین بورڈ کی طرف موف کر گئے اور مین بورڈ میں جانے کے بعد میں آپ کو کیا بدلاو اور چینجز دیخائی چیز ہے میں چھوٹے ٹاؤن میں رہ رہا تھا تو میرا ایک سپیس میرا ویزیبل کم تھا جیسے ہوتی ہیں کئی سارے ایسے لوگ ہو جاتے ہیں کئی سارے ایسے انویسٹرز آپ کی کمپنی میں آجاتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی رائے دیتے ہیں بہت اچھی کیونکہ انویسٹر بھی پارٹنر ہے آپ کی کریا میرے لیے یہ ایک نیا ایک پہلی بار بڑا اچھا لگ آپ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں درشک ان کو بہت ساری مت جو ہیں وہ کلیر ہوئے ہوں گے شیر بازار کو لے کر کے اور ساتھ ساتھ جو چیز آپ نے بتائی کی ویلت کرییشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ شیر بازار ہے اور شیر بازار در کی چیز نہیں ہے سمجھنے کی چیز ہے اگر اس کو ٹھیک سے سمجھ لیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے زندگی کے اندر بہت بدلہ لے کر آئے گا اسی اپیقشا